اسلام علیکم ایبریون آج میں آپ لوگوں کے لئے سٹرابری مانگو ڈیلائٹ کی ریسپی لے کر آئی ہوں جو بننے میں بہت آسان ہے تو چلیے چلتے ہیں ریسپی کی طرف سب سے پہلے ہم نے دودھ لینا ہے یہ میں نے ایک کلو ملک لیا ہے اس کو بہت اچھی طرح سے بوائل کر لیا ہے جب یہ بوائل ہو جائے اس کے بعد ہم نے اس میں شگر ایٹ کرنی ہے چینی جو ہے وہ ہم نے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایٹ کرنی ہے یہ میں نے بڑے چار کھانی کے چمچ ایٹ کیے تھے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کمیہ زیادہ کر سکتے ہیں پھر چینی ڈال کر پانچ منٹ تک پکانا ہے پھر یہ میں نے کسٹڈ پاورڈر لیا ہے یہ ہے سٹرابری پلیور میں دو چمچ تھے یہ بھی اور پانی میں میں نے اس کو بہت اچھی طرح سے ڈیزولف کر کے ایک پیسٹ بنا لیا تھا ہم نے وہ ایٹ کرنا ہے یہ ٹوٹلی اپ ٹو یو ہے کہ آپ چاہیں تو مینگو وینیلا یا سٹرابری کوئی سا بھی کسٹڈ یوز کر سکتے ہیں میں نے سٹرابری یوز کیا ہے پھر ہم نے اس کو ارام ارام سے گریجولی ملک میں ایٹ کرتے جانا ہے اور اس کو پکانا ہے اتنی دیر پکانا ہے کہ ہمارا جو یہ کسٹڈ ہے وہ ایک تھک کنسسٹنسی میں آ جائے تقریباً تین سے چار منٹ پکنے کے بعد یہ بہت اچھا تھک کنسسٹنسی میں آ جائے گا بلکل اس طرح سے پھر ہم نے اس ٹوپ کو جو ہے وہ آف کر دینا ہے اور اس کو بلکل تھنڈا کر لینا ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے تو ہم نے اس میں ایک پیکٹ کریم ایٹ کر دینی ہے آپ لوگ کوئی سے بھی برائنٹ کی لے سکتے ہیں اور اس کو ہم نے بہت اچھی طرح سے اس میں مکس نہیں کرنا ہے ایسے مکس کرنا ہے کہ جو ہمیں کریم ہے وہ اس میں نظر آئے اس کے بعد ہم نے لیئرنگ کرنی ہے سب سے پہلے جو بھی آپ ڈش لے رہے ہیں اس میں اپنے بسکٹ کو ایسے بلکل چورا کر کے وہ آئٹ کرنا ہے یہ میں نے کینڈی بسکٹ لیا ہے آپ لوگ چاہیں تو کوئی سے بھی بسکٹ لے سکتے ہیں اوریو لے لیں یا جو بھی آپ کو پسند ہے مجھے کینڈی اچھا لگتا ہے تو اس لئے میں نے اس میں کینڈی بسکٹ ایٹ کیے تھے اس کی پوری ایک لیئر لگا لینے کے بعد اس میں میں نے مینگو پیوری آئٹ کی ہے یہ میں نے دو بڑے آم کو پیل کر کے اس کو بہت اچھا سا پیسٹ بنا لیا تھا یہ میں نے ہاف اس میں مطلب بیس پیٹ کی ہے اور آدھی جو میں نے بچا لی تھی وہ میں سب سے ٹاپ پر اس کو ڈیکریٹ کرنے کے لئے یوز کروں گی تو ہم نے جب اس میں بسکٹ کے اوپر ہم نے مینگو پیوری کی ایک لیئر لگانی ہے جب مینگو پیوری کی لیئر لگ جائے تو اس کے بعد ہم نے ایک انڈینس ملک ایٹ کرنا ہے یہ اپشنل ہے لیکن اگر آپ لوگ ایٹ کریں گے تو اس سے ٹیسٹ بہت زیادہ اچھا آتا ہے اور مطلب سویٹنیس بلکل بیلنس رہتی ہے اس کے بعد جب ہم نے یہ کنڈینس ملک ایٹ کر لیا ہے اس کے بعد ہم نے جتنا بھی کسٹرد تھا وہ ایٹ کر لینا ہے یاد رہے جو کریم ہے وہ دھنڈا جب کسٹرد ہو جائے اس کے بعد ایٹ کرنی ہے اس کے بعد ہم نے ساری کسٹرد کے لئے لگانے کے بعد لاسٹ میں جو ہے اوپر گیم جو ہماری مینگو پیری بج گئی تھی اس کو اوپر سے ڈیکوریٹ کر لینا ہے وہ آپ اپنے کسی بھی ڈیزائن سے ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں میں نے اپنے اپنے انداز سے ڈیکوریٹ کیا تھا اس کے اوپر پھر ہم نے دوبارہ کنڈینس ملک ایٹ کر کے اس پر ڈیزائننگ کر لیتی اس کو آپ لوگ ضرور ٹرائی کیجئے گا مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا بس امید کرتی ہوں میری ریسیپی آپ کو پسند آئی ہوگی دس اس دفائنل لوگ میری چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کر دیا کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیا کریں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ